بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ بدلتے ہوئے اس موسم میں ہڈیوں کے درد کمر کے درد جوڑوں کے درد گھٹنوں کے درد اور کمر درد سے پریشان ہیں تو یہ نسکہ آپ کو صرف تین دن آزمانہ ہے اس نسکے کے استعمال سے انشاءاللہ آپ اپنے ہر طرح کے درد سے نجات حاصل کر لیں گے آج کل جو موسم ہے اس میں تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو کبھی تھوڑی سی ٹھنڈ لگتی ہے لیکن ابھی بھی جن کو جوڑوں میں یا پٹھوں میں درد ہے تو ایسے تمام بھائی اور بہنیں اس نسکے کو صرف تین دن آزمانے انشاءاللہ تین دن ہی کے استعمال سے آپ کو جوڑوں کے درد سے نجات مل جائے گی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو نسکے بتائیں گے اور دونوں ہی کامیاب ہیں اس لیے دونوں ہی نسکے آپ نے غور سے سننے اور نوٹ کر لینے ہیں اور جو آپ کے مزاج کے ساتھ مطابقت رکھے گا اس کو آپ نے استعمال کر لینا ہے پہلا نسکہ ملاحظہ فرمالی جئے اس نسکے کو تیار کرنے کے لیے جو پہلی چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ کھیکالی مرچ آپ نے کالی مرچ لینی ہے اور یہ خوراک کے لیے صرف اور صرف چار دانے چاہیے ہوں گے ان چار دانوں کو آپ نے کسی چمچ یا کسی بھی سخت چیز کے ساتھ توڑ دینا ہے تاکہ ان کے ٹکڑے ہو جائیں یاد رہے کہ آپ نے ان کو پیسنا نہیں ہے بلکہ توڑنا ہے اور کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا کالی مرچ کے پاودر لے سکتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ نے پاودر بالکل نہیں لینا جو چیز آپ کو جس طرح سے بتائی جائے اس کو ویسے ہی آپ نے نسخے میں استعمال کرنا ہے اور آپ کو مکمل فائدہ اسی صورت میں ہی ہوگا جب آپ اسی مقدار میں اور اسی طریقے سے نسخہ تیار کریں گے دوسری چیز جو آپ کو چاہیے ہوگی وہ ہے ادرک جس کو انگلیش میں جنجر کہا جاتا ہے یاد رہی کہ ادرک کے بھی جوڑوں کے درد کے لیے اور باقی جردوں کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوئی ہے چاہے اس کا استعمال دودھ میں کیا جائے یا چائے میں اس کا استعمال لازمی کرنا چاہیے جوڑوں کے درد کی شکایت کرنے والوں کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے اور جو نسخہ ہم تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے آپ کو آدھے انچ کا ٹکڑا ہی کافی ہوگا آپ نے ادرک کو اچھی طرح سے دھونے کے بعد اس کا چھوٹا ٹکڑا لینا ہے اور اس کو میش کر لینا ہے میش کرنے سے ادرک کا رس اچھی طرح سے نکل جائے گا اور اس کے پورے پورے فائدے آپ کو مل سکیں گے گھٹنوں کے درد اور باقی دردوں کے لیے اس نسخے کو صرف آپ تین دیز آزما کر دیکھ لیجئے اس کا کیسا حیران کن فائدہ ہوگا اب آپ نے یہ دونوں چیزیں ایک پتیلی میں ڈال لینی ہے اور اس میں ایک گلاس دودھ شامل کر لینا ہے جو کہ تقریباً دو سو سے دو سو پچاس میلی لیٹر تک ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے آپ نے اس پتیلی کو چولے پر رکھ دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے اُبالنا ہے جب اس کو اُبال آ جائے تو پھر درمیانی آنچ پر آپ نے اس کو پانچ منٹ تک پکانا ہے اس کے بعد آپ نے چولا بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں چونکہ ادرک بھی آپ نے میش کر کے شامل کی ہے اور کالی مرچ بھی کوٹ کر ڈالی ہے اسی لیے پانچ منٹ تک ہی پکانا کافی ہوگا پانچ منٹ میں ادرک اور کالی مرچ کے اثرات دودھ کے اندر آ جائیں گے جب دودھ نیم گرم ہو جائے تو آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور گلاس میں نکال لینا ہے اس دودھ کو آپ نے پی لینا ہے آپ اگر مٹھاس شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس دودھ میں مشری شامل کرنی ہے صفیت مشری پیس کر رکھ لیجئے اور ایک چمچ اس دودھ میں شامل کر کے استعمال کریں مشری کے فوائد بھی اس نسکے میں شامل ہو جائیں گے یاد رہے کہ چینی کا استعمال ویسے بھی ہمارے لیے اچھا نہیں لیکن اس کے باوجود اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے یاد رہے کہ ہمارے بزرگ گڑ اور مشری کا استعمال زیادہ کیا کرتے تھے اسی لیے ان کی سیتیں بھی اچھی ہوا کرتی تھی اور اسی لیے آپ نے چینی کی جگہ مشری ہی استعمال کرنی ہے تاں کہ آپ کو زیادہ فائدہ پہنچ سکے رہا سوال یہ کہ آپ نے یہ دودھ کیسے وقت استعمال کرنا ہے تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ رات کے کھانے کے بعد اور سونے سے پہلے استعمال کرنا ہے ان دنوں موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ہر کوئی جوڑوں کے درد اور پٹوں کے درد کی شکایت کرتا ہے تو آپ کو بھی اگر جسم میں دردوں کی شکایت ہے تو اس آسان نسکے کو صرف تین دن استعمال کریں آپ کے درد انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے اس نسکے کو آپ نے کمزور نہیں لینا اور اپنے بزرگوں کو بھی یہ نسکہ استعمال کروا سکتے ہیں ناظرین جو دوسرا نسکہ آپ نے اس نسکے کے ساتھ استعمال کرنا ہے وہ تل کا نسکہ ہے وہ تل کا تیل کا نسکہ ہے آپ نے اس نسکے کے ساتھ تل کے تیل سے گھٹنے کی مالش کرنی ہے جوڑوں کی یا کمر کی جہاں بھی درد ہے تل کے تیل کی مالش کریں اچھی طرح سے مساج کریں اور مالش کے ساتھ ساتھ آپ نے صبح کے وقت کی دھوپ بھی ضرور لینی ہے کیونکہ ہڈیوں کے لیے صبح کی دھوپ بہت ضروری ہے اور ہو سکے تو آپ پھل کے تیل سے جو مساج کریں گے وہ آپ صبح کی دھوپ میں بیٹھ کر کریں ناظرین یہ دونوں نسخے ایک ساتھ ملا کر آزمائیں اور اس سے جو فوائد آپ کو حاصل ہوں گے وہ آپ نے ہمیں کمنٹس میں بتانے ہیں آپ کا ہر طرح کا درد اللہ کے فضل سے ختم ہو جائے گا آپ کے پٹھوں کے درد بھی ختم ہو جائیں گے اور اگر آپ تھکان محسوس کرتے ہوں گے تو وہ بھی نہیں ہوگی اس نسخے کو تین دن استعمال کرنے کے بعد آپ وقفہ کریں اور وقفے کے بعد دوبارہ استعمال کریں جوڑ جسم کا وہ حصہ ہوتے ہیں جہاں ہڈیاں ایک دوسرے سے ملتی ہیں جوڑوں کی بدولت ہی ایک شخص اپنے جسم کو حرکت دینے اور چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے کسی بیماری یا چوٹ کے باعث جوڑوں کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جسمانی حرکت متاثر ہوتی ہے اور جوڑوں میں درد محسوس ہوتا ہے مزید بڑا جوڑوں کے درمیان لگمنٹ ہوتی ہے جنہیں ہڈیوں کو جوڑنے والی رگیں بھی کہا جاتا ہے جب وہ زوال پذیر ہو جاتی ہیں تو ہڈیوں کے رگڑاؤں سے بھی درد محسوس ہونے لگتا ہے بڑی عمر میں زوال پذیر ہو جایا کرتی ہیں ناظرین جوڑوں میں درد کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ان وجوہات میں جوڑوں میں ورم، گھٹیا، کندے کی سوزش، نکرس، کچاؤ، موچ یا کوئی اور چوٹ لگنا وغیرہ شامل ہو سکتا ہے جوڑوں کے مسائل کی سب سے اہم شکائق گھٹنوں کے درد کی صورت میں پیش آتی ہے جس کے بعد بل ترتیب، کہندے اور کولے کے درد کا نمبر آ جاتا ہے تاہم مہرین کا کہنا ہے کہ جوڑوں کا درد ایک شخص کو ٹکھنے سے لے کر پاؤں اور کندے تک اور کندے سے لے کر ہاتھوں تک کہیں بھی آڑ سکتا ہے بڑتی عمر کے ساتھ ساتھ جوڑوں کا درد مزید عام ہونے لگتا ہے جوڑوں کے درد کی شدت مختلف لوگوں میں یا ایک ہی شخص کو مختلف اوقات میں ہلکی سے لے کر شدید تک محسوس ہو سکتی ہے کچھ لوگوں میں جوڑوں کا درد چند ہفتوں تک برقرار رہنے کے بعد ختم ہو جایا کرتا ہے جبکہ کچھ لوگوں میں یہ دائمی رہ جاتا ہے البتہ مختصر عرصے کے لیے اٹھنے والا جوڑوں کا درد بھی آپ کے میارے زندگی کو اتنا ہی متاثر کر سکتا ہے اسی لیے ضروری ہے کہ اپنے جوڑوں کا خاص خیال رکھا جائے اور ابتدا ہی سے اپنے دردوں کے لیے مصبت اقدام اختیار کیے جائیں جن میں ہمارے آج کے نسکے بھی شامل ہیں